چلے جی گائز اس ٹائم میں بنانے لگی ہوں رائس اور رائس بننے لگے ہیں براؤن رائس براؤن رائس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو ہم سیلے کے چاول بولتے ہیں صحیح ہو گیا نا یہ کافی ٹائم کے نا میرے پاس پڑے تھے تو میں نے کہا چلو کچھ میں نے دے دیئے تو کچھ یہ پڑے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو نا اس کو تھوڑا سا تو امی نے بولا کہ آج تیرے ہاتھ سے کھانے تو سب کے لئے رائس بنائے گی تو صرف اپنے لئے نہیں بنائے گی سب کے لئے بنائے گی تو پھر آپ کو برطن سے اندازہ لگا لیا ہوگا آپ نے کہ ماشاءاللہ سے کتنے پکنے ہیں تو براؤن رائس مجھے ویسے بھی اچھے لگتے ہیں خاص طور پر مجھے تو مجھے زیادہ در وائٹ رائس پساند ہے نا سالن کے ساتھ تو یہ کھوتے بھی لائٹ ہیں اور پانی بھی ایک مرتبہ میں انکر اچھے سے نکال لیتی تو اس میں تو اویل بہت زیادہ اویل آتا ہے تاکہ تھوڑے اویل میں یہ چاول بلکل بھی اچھے نہیں بنتے سخت رہ دیتا ہے رائس اس میں اچھے سے مسالہ بنا پھر اس میں رائس ایڈ کروں گی چلے جی گائز اب میں نے اس میں بریانی مسالہ یہ لیمن ہر چیز ڈال دی میں اس میں پودینے کی چند پتیاں بھی ڈال نہیں تھی لیکن وہ میرے پاس اس ٹیم نہیں ہے زیادہ لوگ اس کو بناتے ہیں اس میں میٹھے چاول ہوتے ہیں اس کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں کوئی میٹھے چاول نہیں کھاتا اسے وجہ سے پھر مہینے کا فائدہ دوسرا جب کسی نے کھانے نہیں ہے تو فائدہ کیا بنانے کا تو یہ میں نے اب بنائی ہیں دوسرا بہت مزے کے بنائے ہیں تاکہ اس کو ہر بندہ نہیں بنا سکتا تاکہ اس کو دو گھنٹے پہلے میں نے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھا تقریباً دو سے بھی زیادہ اور پھر اس میں پورا پانی ڈالا جاتا ہے جیسے میں نے ایک مگ بنایا تو برابر دو مگ میں نے اس میں پانی کے ڈالیا ہے پھر یہ نا بلکل پھر اس کو آپ نے نا دوسرا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ آپ نے اس کو خلقی آنچ پر دم دینا ہے تو پھر یہ اتنے بلکل یہ کھلے کھلے چاول ہوں گے اور بہت مزے دار لگیں گے دوسرے جو رائس ہوتے رہا کائنات اور باسمتی اس سے بھی اچھے بنتے ہیں اگر کوئی بنانے والا ہو تو اس کو اگر کسی کو طریقہ کا پتا چل جائے نا کہ اس کو اس طریقے سے بنانا ہے پھر یہ بہت مزے کے بنتے دوسرے رائس سے بھی اچھے بنتے ہیں تو اب تاکہ مجھے اس کی آر میں اس کو بنا لیتی ہوں اچھے سے میں اتنی یہ دیکھیں زیادہ تار جو دیگ میں ہم چاول صبح ناچتے میں یوز کرتے رکھانے کے لیے وہ زیادہ تار اس ہی چاول کے بنتے ہیں تاکہ یہ چاول بنا تار جو دیکھیں سکرائز میں قریب سے دیکھا ہوں ہانی کا موں میں پانی آ رہا ہے اور بہت مزے ہانی سپرائز دی ہے ہانی سپرائز ہانی دی میں اپنی ہانی کے لیے بنا ہوں اتنے زیادہ یہ ہانی پوچھ رہے ہیں ممہ کتنے ماہ کے لیے ہیں سب نے کھانے ہیں کتنے ماہ کے لیے نہیں ہیں میں اور ہانی صرف اتنے سے ہم بناتے ہیں تو لیکن آز سے ہمیں زیادہ بنانے پڑے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں سکول بھی لے جاتا ہے سکول بھی لے جاتا ہے اپنی ٹیچر کیلئے بھی لے جائے یہ بلیچ کے مطلق میں نے سونا تھا لیکن ہے بہت اچھی ہے یہ امی لوگ سارے امی نہیں میری یوز کرتی باقی جو ہم فیملی کے لوگ ہیں اس کی اتنی زیادہ انہوں نے تریف کی ہے لیکن واقعی میں نے اس کا ریزلٹ دیکھا ہے بہت اچھا ہے اس کا بھی یہ بھی اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے تقریباً پانچ سو پچاس کیا اور یہ ڈویلپر پانچ سو پچاس کیا اور دوسرا یہ تین سو پچاس کی ہے لیکن یہ بلیچ ویسے اچھی ہے تو ہے بھی سستی ہے اس کا یہ اپنے سکرین شوٹ لینا ہو لے لیں یہ ساری اوپر دھوپ میں بیٹھ کے کر رہی ہیں نیچے تو سردی ہے نا تو سین بھی نہیں ہے ہمارے لیکن اس کا ریزلٹ بہت بہت بیسٹ ہے چلے جی یہ ہے جی میری امی جو ہے نا ایسے ریڈ والی مرچ لے کے ان کو واش کر کے پھر نا ایسے دھوپ میں ڈالتی ہے اب یہ بلکل ڈرائے ہو جائیں گی پھر میری امی نے آپ لوگوں کو دیکھا گا کنڈی سوٹا تو مشین میں نہیں کنڈی سوٹے میں پھر میری امی اس کو اچھے سے پیسے گی وہ مرچ ہم یوز کرتے ہیں مارکٹ سے نہیں لیتے نمک ہو گیا مرچ ہوگی حلدی ہوگی میری امی نے ایسی پیس کے نا ڈبے بھر بھر کے رکھ لینے ایک سال کے بعد پھر امی نے سٹارٹ ہو جانا ہوتا ہے ہماری امی اتنی محنت کر لیتی لیکن میرے خواہر میں ہم نہیں کر سکتے لوگوں نے بتانا ہے یہ صرف یہ والا جو ہے نا یہ صرف کپڑے واش ہونے کے لیے نہیں استعمال ہوتا دنڈا جب ہم چھوٹے ہوتے بگڑ جاتے تھے نا اممہ کو تنگ کرتے تھے یہ پھر ہمارے پیچھے پیچھے اممہ لے کے یہی بھاگتی تھی ایسی ہی ماما نہیں میرے ہاتھ سے ساتھ نہیں لگتی اس پاس سے ہماری بھولی تھی ہاں امی کی ہاتھ کی چوٹ نہیں لگتی پھر امی یہ والا یہ ہاتھ یہ ہے ہماری کامیابی کا راز یہ دیکھیں یہ بڑے ہم نے کھائیں سارے بہن بھائیوں نے یہ میں اپنی ہانیہ کے لیے بنا رہی ہوں تاکہ ہانیہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے میں نے اس میں کیا کہتے ہیں دہی میں نمک اور کالی مرچ لگا کے رکھا تھا اور کوئی مسالہ نہیں ڈھارا تھا کہ وہ نہیں کھاتی اب یہ اچھے سے پک جائے گی تو یہ مسالہ سارا اس کے ساتھ لگ جائے گا تو یہ بلکل تیار ہو جائے گا پھر شکر ہے وہ تین سے چار بھوٹنیاں کھا لے گی پھر اس کا پیٹ بھر جائے گا تاکہ باہر کی چیزیں نہیں ہیں میری بندی چھوڑتی بہت تن کرتی یہاں نہیں ہے باہر کی چیزوں کی وجہ سے بندہ بچوں کو چیز لا بھی دیتا لیکن نہیں ہے چیز اس کے لیے صحیح اب نا تو اب یہ اس کے لیے میں بنا رہی ہوں تو اللہ کرے اس کو پسند آجائے ایسی سے کھا لیتی ہے میں اس کو زیادہ نرم کر دوں سوفٹ سوفٹ سی تاکہ بچے کے خضم ہونے میں بھی پرابلم نہ ہو ساری گل گئی ہیں تھوڑی سی اور تاکہ سانی سے کھائی جائے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری کامیابی کا راست دیکھ لیا ہوگا تو میرے خیال میں یہ سب پر یوز ہوا ہے ہم نے تو بھی بہت کھائیں میں ایسے بولوں ہم سب بہر بھائی نے بہت مار کھائی ہے ہم لوگوں نے بھائی امی سے اس کے ساتھ بہت مار کھائی تھا کہ ہماری امی کے ہاتھ کی چوٹ نہیں لگتی تھی امی کا ہاتھ تھا بہت سو جتنا مرضی امی ہمیں مار لیتی تھی تو ہمیں نہ فرق نہیں تھا پڑتا پھر جب ہم زیادہ تنگ کرتے تھے پھر امی یہ والا دوسرا اٹھاتی تھی جب ہم نے پڑھنے نہ جانا یا سکول سے چھٹی کا بہانے مارنا اسی کے ساتھ امی ہماری ہمیں سکول چھوڑ کے آتی تھی چلو آگے لگو ہم نے بڑے بہانے مارنے پیٹ میں درد ہے فلان سر میں درد ہے وغیرہ وغیرہ پڑھ نہیں میری امی پیچھے پہنچ جاتی تھی ایک مرتبہ میں آپ لوگوں کو بات سنا ہوں سنیہ کی بات سناتی ہوں سنیہ نے نا دوسرا میں کہا تھی پڑھنا کوئی ضروری نہیں ایسے نہ چھوٹی تھی اس وقت یہ میری خال میں فور کلاس میں تھی تو اس نے ممہ کے ساتھ نہ بدتمیزی کی تو میری امی نے نا اس کے پیچھے سکول چلے گی یہ والا ڈنڈائی اٹھا کے لے گی میری امی نے بولا اس نے ایسے بولا کہ میری امی نے ڈنڈے کے ساتھ سکول میں جا کے اس کی پٹائی کی تھی تو میری امی تو پیچھے سکول میں پہنچ جاتی تھی ورنہ ہم پڑھنے والی نصر نہیں تھی ہم لوگ ہماری امی نے جو ہمیں پڑھایا نا صرف ہم اس ڈنڈے کی وجہ سے ہم لوگ سارے پڑھے ہیں تو امی کا ویسے بھی بہت احسان ہے بہت ساتھ دیا امی ماں ایسا ہی سی بات ہے انہوں تو کرنا ہی ہوتا ہے کچھ لوگوں نے سوال پوچھا دو تین سوال بہت بار بار مجھ سے پوچھے جا رہے ہیں ان پیرہ میں الگ سے ویڈیو بناوں گی آج نا میرے پاس ایک ٹائم کم ہے ہانیا نے نا صبح جانے ہے سکول ان کا ٹرپ جا رہا ہے ملتان تو اس کی میں نے تیاری کرنی ہے تو ابھی میں نے اس کے کپڑے پریس کرنی ہے سارا کچھ کرنے ابھی میں نے اس کو ٹویشن سے لے کے آنے وہ لمبی باتیں ہیں جو بار بار مجھ سے سوال پوچھا جاتے ہیں وہ میں بھی وہ دوسرا نا آپ یہاں پہ بات کلیر کروں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ تو رہی بات ایک ہے جی میں بڑی عجیب سے نا بیٹھی تھی موبائل دیکھ رہی تھی تقریباً اپنے کمنٹس ہی پڑھ رہی تھی تو اس وقت نا انڈین کا نام ہے میری حال میں سپنا انڈین کا نام ہے پاکستانی میری حال میں یہ نام نہیں ہے تو انہوں نے مجھے بڑا پیارا سا کمنٹس کیا کہ سائمہ کہ تم ندیم کے ساتھ تم نے بھاک رشاد نہیں کیا اللہ اس بات میں پہلے میں بڑی سیڑ تھی میری ہنسی بھی نکلی تو میں اس کو بولنا چاہوں گی شاید وہ میری اب دوبارہ ویڈیو دیکھ رہا تو میں اس کو بولوں گی سپنا جی تو آپ نے نا مجھے کوئی ویسے کوئی الفاظ بولنا تھا برا بھالا بول لیتی تو میں برداشت کر لیتی یہ والا الفاظ مجھے نا آپ کا حضم نہیں ہوا نہیں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی تو میں نے اگر بھاگنا ہی تھا تو کسی کے اچھے کے ساتھ خر بھاگتی اتنا بھی میرا دوسرا ٹائم نہیں تھا میری شادی بہت کم ویڈ میں ہو گئی تھی میرا تو میٹر کا ریزلٹ بھی بات میں آیا تھا تو وہ پہلے ہو گئی تھی میری ایسی نئی بات ہے یہ میرے پیرنٹس نہیں کیا ہے اور یہ والی آپ کی بات نہ مجھے ہنسی بھی آئی نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ میں نے بات آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کلیر کر دیا میرا اتنا برا وقت نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ میں بھاگتی تو بس غلطی ہوگی جو وہ گھر والوں نے میری خیر اتنی جدی شادی کر دی تاکہ میری تو تلیم بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی بہت کم ایج میں میری ہوگی تو اس وقت ساری سہیلیاں اس سے میری جتنی بھی تھی نا تو ان سب سے پہلے بھی خیر میری ہوئی ہے سب سے پہلے تاکہ میرا تو میٹر کا جساں میرا لاسٹ پیپر تھا اس دن میری ہوئی ہے میرا میری جادی اس کے ساتھ ہوئی تھی نکاح ہوا تھا اور ایسی کوئی بات نہیں میں کوئی یہ والی صحیح سی بات لوگ سوچتے ہیں کہ سیما تو نے اس کے ساتھ کیوں کی ہے یہ بڑی لمبی داستان ہے وہ بھی میں یہاں پہ شیئر کروں گی لازمی کروں گی تاکہ بات رہی پرسن لائف تو ہماری کوئی ہے نہیں تاکہ ہر چیز ہم نے تو ہر چیز یہاں پہ دکھانی ہوتی ہے کیا کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ہو گیا پیرنٹس دوسرا باہر جو بھی جاتے ہیں ہم نے تو وہاں یہاں پہ رکھنا ہوتا ہے صحیح ہو گیا اور اہی بات مجھے اس دنیا میں صرف کوئی چیز نہیں چاہیے جو بھی ہوا میرے ساتھ ہوا وہ میرے نصیب تھے میں نہیں اس بات پہ بھاگ دی ٹھیک ہو گیا جو میرے ساتھ ہوا میں میں پھر بولوں گی وہ میرا نصیب تھا مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ مجھے اپنے پیرنٹس چاہیے بس اس کے علاوہ مجھے دنیا میں کوئی رشتہ نہیں چاہیے بہن بھائی میرے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے ہزاروں خوشیاں دے ہم بہت بہن بھائی بھی آپ اس میں پیار کرتے ہیں جھگڑتے بھی ہم بہت ہیں لڑتے بھی بہت ہیں لیکن ہم بہن بھائی پھر ایک وہ رشتہ ہے لیکن انسان کو اپنے ماں باپ نہیں ملتے مجھے سب سے زیادہ مجھے اپنے جو باپ کی نا مجھے سارے چمچی بولتے میں سیدھی بات بتاتی ہوں میرے سب سے زیادہ جو مجھے پیار ہے وہ مجھے اپنے باپ کے ساتھ ہیں اپنی فیملی میں سے ماں کے ساتھ وہ ہے ہی ہے لیکن مجھے سب سے زیادہ پیار ہے وہ مجھے اپنے باپ کے ساتھ ہے تو میں اپنے باپ کو کسی بھی تکلیف میں نہیں دے سکتی ان کی پچھلے دن ان کی طبیعت خراب ہوگی تھی میں نے تو خدا کو راضی کیا تھا میں نے کہا نا اللہ یہ میں نے برداشت کر سکتی میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا تھا میرے باپ کی حالت بہت خراب ہوئی تھی ڈاکٹر نے بھی میرے باپ کو جواب دے دیا تھا تو میں نے کہا نہیں تو الحمدللہ ابھی بھی ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تقریبا ہر پندرہ دن کے بعد ان کے دوبارہ دل کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ابھی انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک سال ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کو دوائی کھانی پڑے گی اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کے دل کا ہم بائی پاس کرنا ہے یا کوئی کیا کرنا ہے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے ابھی نہیں ہم بتا سکتے آپ کو ابھی تاکہ ان کی ابھی جو دل کی دھڑگن ہے میرے بابا کی وہ دوسرا نارمل نہیں ہوتی کبھی تو بہت تیز ہو جاتی ہے اور کبھی بہت کم ہو جاتی ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت مجھے دنیا میں ہر رشتہ مل جاتا ہے دوست آپ کو مل جائیں گے آپ کو جو رشتہ آپ کو چاہیے نا مل جاتا ہے ایک جاتے ہیں تو چار لوگ آتے ہیں صحیح ہو گیا نا وہ اب آپ پر ہے کہ آپ نے رشتے بنانے ہیں یا میں یہ بولوں گی میرا تو ایک فارمولا ہے زندگی کا جو میری زندگی کا نچوڑا میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی کم لوگوں سے ملنا کم کھانا کم لگانا کم سوچنا آپ لوگ تندر اس طرح ہوگے یہ دنیا ہے جتنا آپ ان کے پیچھے جانا ہے یہ اپنے آپ کو رب مان لیتے ہیں کہ شاید ہم میں کوئی خاص چیز ہے ہم ہی ہم ہیں ہم میں ایسا کیا ہے بھئی نہیں یہ پھر اور ایک بات ہاں کوئی آپ کے ساتھ جب آپ کسی کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے نا تو وہ آپ کو مخلصی کا جواب کبھی نہیں دے گا تاکہ یہ نہ ہو کہ میں کسی کے ساتھ مخلص ہوں تو شاید اگلا بندہ بھی میرے ساتھ مخلص ہے تاکہ میں نے مخلص رشتے ہو کے بڑا نبھایا ہے میری بات ایک بات بے اور یہاں پہ کروں گی شیئر ٹائم تو بہت کم ہے میری نہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو کتابی جو لائف ہوتی ہے یہ ٹف ہوتی ہے اگر سیکھنا ہے نا تو پھر پیرنٹ سے سیکھ لیں ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے تو صرف کتابوں پہ پڑھا ہے نا یہاں پہ موبائل پہ دیکھ لیا آتے جاتے کسی سے بات سن لیں نہیں پیرنٹ سے سیکھو تاکہ ایک تو وہ بے شک وہ انپڑھ ہیں آپ کے پیرنٹ سے لیکن انہوں نے زندگی سے سیکھا ہے انہوں نے زندگی کے تجربے کیے ہو وہ اس لئے جو بات بتاتے ہیں کہ ہم ان کے اس ٹیم خلاف ہو جاتے ہیں لیکن ان کا جو تیر ہوتا ہے وہ نشانے پہ ہوتا ہے تاکہ وہ ہمارے والے دور سے گزر کے گئے ہوتے ہیں اس لئے ہمیں روک ٹوک کرتے ہیں اب میں ہوں نا میرے ساتھ ہوئی ہے میں اپنی بیٹی کو ایسی جب میری ہماری امی لوگ ہمیں روکتے ہیں ٹوکتے ہیں گھر والے بڑا گصہ لگتا ہے اسی میں اب ہانیہ کی کرتی ہوں نا ہانیہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یہ رکھنا ہے وہ نہیں رکھنا ایسا کرنا ہے وہ غصہ کرتی ہے تو مجھے اپنے والا ٹائم یاد آتا ہے جب میری ماں مجھے سمجھا رہی ہوتی تھی نا تو میں ابھی بات نہیں تھی ہر چیز سے ٹوکتی رہتی ہے اس سے ادھر نہیں کرنا یہ جانا ہے وہ بغیرہ بغیرہ ہر چیز سے اب جب وہ ہانیہ والا میرے پہ ریپیٹ ہوا ہے نا تو اب مجھے حساس ہوا ہے کہ ماں کو پتا ہوتا ہے وہ آج کل کے بچے گئے نہیں ہم زیادہ سمجھدار ہیں نہیں پیرنٹ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں وہ اس دور سے گزر گئے ہوتے ہیں اتنی سمجھدار کر دیا مجھے بھی چھوٹی سی ایج میں اتنا کچھ سیکھ لیا میں نے بھی تو یہ والی صورتحال تھی باقی ہے ٹائم بہت کم ہے میں نے ہانیہ کو لینے جانا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے کل ہاں دوسرے ایک بات اور بتاؤں گی کہ میں نے ملتان جانا ہے ایسا میں یہاں پہ ہانیاں بولتی ہوں لیکن میں اس کو گھر میں میں نے جو اس کو بولتی ہوں میں ہنو بولتی ہوں شروع سے میں نے اس کا نام ہنو رکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے میں اس کو ہانیاں بولتی ہوں تو ہنو نے صبح جانا ہے ملتان تو اس کو یہ پتا ہے کہ جو ملتانی باجی ہے وہ موگ ہے کہتی ممو وہاں پہ ملنے آئے گی ملتانی باجی وہاں پہ آئے گی تو اسے یہ نہیں پتا کہ شہر ہے اس کو یہی پتہ نہیں سارے ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں بچے کا اتنا سو ذہن ہوتا ہے تو میں نے کہا نہیں بیٹا وہ ان کا گھار رہے جیسے ہمارا گھار ہے میں نے کہا وہاں پہ جو پارک ہوں گے جھولے لینے جانے ایسی کر کے میں نے اس کو سمجھایا سمجھویا یہ والی صورتحال تھی بچوں کو بھی پتا ہے کہ ملتانی جو باجی ہے وہ ملتان کی رہنے والی ہے تو یہ والی صورتحال ہوتی ہے تو بائے بائے پھر ملیں گے تو بھئی یہ والی غلط فہم یہ دور کر دے اس سے بہتر تھا آپ نے مجھے کمیٹس کرنا ہی تھے کچھ اور بول دیتی یہ نصب نہ جی یہ مجھے بہت برا لگا ہے یہ والی لفاظ میں ایسی نہیں ہوں ٹھیک ہو گیا اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا تو پھر جو سب سے زیادہ پوچھے جانا والا میں اسے سوال ہے ایک جس کا مجھے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ انشاءاللہ میں کل کوشش کروں گی شیئر کرنے کی اللہ حافظ